اسلام علیکم ایزی کوکنگ شو کے ساتھ حاضر ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آ رہی ہوں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو فوراں آپ کو پتہ چل جائے گا آج ہم شنگلہ مرچ اور چنے کی ڈال کا سالن بنا رہے ہیں اس کے لئے جن انگریڈیڈینٹ کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اس کے لئے ہم نے ایک کپ چنے کی اوگلیوی ڈال لی ہے اسے ہم نے اوبالنے سے پہلے چار گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیا تھا اور اوبالتے ہوئے ہم نے اس میں آدھی چائی کی چمچ نمک اور آدھی چائی کی چمچ حلدی ڈال کے اوبال لیا ہے ایک پاک شنگلہ مرچ لیا ہے جسے ہم نے دھوکے کاٹ لیا ہے دو عدد درمیانے سائز کے ٹیماتر لیا ہے جسے کاٹ لیا ہے دھوکے ایک عدد پیاز لیا ہے جسے کاٹ لیا ہے اترک لسن کا پیس دو کھانے کے چمچ یہ ہے ہر امیچ دو عدد لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں حلدی، نمک، دھنیا پارڈر آدھا کھانے کا چمچ اور لال مچ پارڈر ایک کھانے کا چمچ جیرہ اور گرم مسالہ آدھی چائی کی چمچ پیل لیا ہے آدھا کپ اب ہم دیکچی میں ٹکنگ وائل ڈالیں گے آئی زرم ہو گیا اب ہم اس میں شملا میرس کو ڈال کے دو منٹ سے لیے فرائی کر لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں شملا میرس فرائی ہو گئی اب ہم اسے نکال لیں گے جس تیل میں ہم نے شملا میرس فرائی کیا اسی تیل میں اب ہم پیاز ڈال لیں گے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز کو زیادہ براؤن گولڈن نہیں کرنا بلکل ہلکا سا لائٹ سا کلر چینج ہوگا تو ہم اسے جیرہ شامل کریں گے جیرہ شامل کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب اس میں دو اداد ہاری میرس چکٹی کی شامل کر لیں گے دو کھانے کے چمچ ادرک لسن کا پیش ڈالیں گے اور اسے دو منٹ تک کائی کر لیں گے ادرک لسن کو گھومتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے تیمارٹر شامل کریں گے تیمارٹر ڈال کے مکس کر لیں گے اب ہم اسے تمام مسالے نمک لال میٹس خلپی دھنیا پاٹر ڈال کے بھون لیں گے مسالہ بنا لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ نہ جلے مسالہ بھون لیں گے تیر ایلگ ہو چکا ہے مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں اوبلی ہوئی چینے کی دال شامل کریں گے اور اسے دو منٹ تک دھون لیں گے دال کو جب آپ وائل کر رہے ہوں تو اسے زیادہ نارم نہیں کرنا اس میں تھوڑی سی کسر رکھنیا دال کو دھون رہے ہیں اس میں بھی دال پکے گی اب ہم اس میں پرائی ٹی وی شیملا میں شامل کریں گے اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے مکس کر کے اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں شنڈا مرچ اور چینے کی دال تیار ہے اب ہم سرونگ ڈش میں نکال کے دکھاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں جلدی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ لیکھ میں نے urمانے مجھتا ہے جلد ٹھے کے ساتھ شیئر کروں گے چی 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 چی저eden موسیقی